اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین وزیر آباد حملے اور زخمی کپتان کی لانگ مارچ میں غیر موجودگی سے کارکنوں کی جو رفتار ہے یہ تھوڑی سست نظر آ رہی ہے عمران خان روزانہ آن لائن خطاب تو کر رہے ہیں لیکن جاہاں اتجاج ریجسٹر ہونا ہے وہ تمام ایوان اس وقت نئے آرمی چیف کے تائیناتی میں مصروف ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ایک فرانزیشنل فیس چل رہا ہے کہ جیسے ایک سیاسی سرناٹا ساچھا آیا ہے اور جیسے ہر کوئی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہر کوئی نئے آرمی چیف کا نام سننا چاہتا ہے ناظرین یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی سیاستدانوں کے درمیان ڈیڈ لوک ہوا انہیں اسٹیبلشمنٹ نے میڈییشن کروا کر بلکہ گارنٹیاں دے کر حل کروایا لیکن موجودہ حالات میں بہت ہی غیر معمولی ہمیں سیچویشن لگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ملک کا مقبول ترین لیڈر یہ آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں دونوں اطراف سے پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں سادے مملکت نے بھی اطراف کیا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کرانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا لگ ایسے رہے کہ جتنا ڈیڈ لوک اس بار سویر ہو چلا ہے شاید آج سے پہلے نہیں تھا ناظرین اب نظریں اور امیدیں اسٹیبلشمنٹ کے آنے والے نئے سیٹ اپ پر لگ گئی ہیں جو آئندہ چند دن میں سامنے آنے والے کی توقع ہے کیونکہ عمران خان اور اتحادی حکومت تو کسی بھی قیمت پر ایک دوسرے سے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے کو تیار نہیں لگ رہے ہیں تو کیا تب تک حالات بھی ایسے ہی لانگ مارچ کی طرح سوس روی کا شکار رہیں گے عمران خان جو کچھ عرصہ پہلے تک آرمی چیف کی تائیناتی پر ایک سٹیک ہولڈر بننا چاہتے تھے گزشتہ روز انہوں نے ایک ایسی موف کھیلی کہ آئندہ اسٹابلشمنٹ کے کسی بھی متوقع سیٹ اپ پر خود کو نیوٹرل کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تائیناتی کو متنازے بنا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے لگ ایسے رائے کہ شاید عمران خان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات میں کوئی خلیج پیدا ہو دوسرا انہوں نے برطانوی اخبار فائننچل ٹائمز کو بھی انٹرویو میں یہ کہا کہ امریکہ کو مزید وہ مورود الزام نہیں ٹھہرانا چاہتے امریکی سازش کا جو معاملہ تھا یہ ماضی کا قصہ بن گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو تو کیا اب یہ ایک جو امپورٹڈ حکومت کا ایک بیانیا تھا تحریک انصاف کا اور امریکی سازش کا ایک جو بیانیا تھا پھر سائفر کی تحقیقات کا جو معاملہ تھا کیا اب ہم دیکھیں گے کہ اس چیز پر بھی عمران خان یوٹن لے لیں گے اس چیز پر کوئی بات نہیں ہوگی امریکی سازش کے حوالے سے عمران خان کا لہجہ اور سوچ اتنی نرم کیسے پڑ گئی میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ تحریک انصاف کے راہنما شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو مزید مورود الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا امریکی سازش کا جو ایک بیانیا تھا یہ ماضی کا قصہ بن گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں کیا اب آپ لوگوں کو تحریک انصاف کو خان صاحب کو یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ امریکی سازش کے الزامات کو لے کر آپ لوگ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے اور اگر آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں نئے الیکشنز کے بعد تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات لے کر چلنا ایم ایف کے ساتھ یورپی یونین کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیا اس ریلائزیشن نے آپ لوگوں کو سٹیپ بیک کرنے پر مجبور کیا ہے کہ امریکی سازش کا بیانیاں ماضی کا قصہ بن گئے جی نہیں حقیقت یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے تب بھی ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات پیشتر کرنے کی کوشش کی ہم جب حکومت میں آئے تھے تو امریکہ پاکستان کے تعلقات میں ایک تناؤ دکھائی دے رہا تھا اوبامہ ایڈمنسٹریشن کو کئی ایشوز پر جو جتے کہتے ہیں نا ان کے تحافظات تھے اور پھر جب ٹرم ایڈمنسٹریشن آئی تو ہم نے ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کی اور اس میں پیشرفت بھی ہوئی آپ نے دیکھا سیکٹی اف سٹیٹ پومپیو تشریف لائے بیری وہاں ملاقات ہی ہوئی میں وہاں گیا افغانستان کے صورتحال پر ہم پہل آخر پر ایک پیج پر آ گئے اور اس ایک پیج پر آنے سے ہمارا یہ ہوا کہ جو ہمارا جو بیانیاں تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے پولٹیکل سلوچن ہے اس پر امریکہ آمادہ ہو گیا پھر آپ نے دیکھا کہ دوہا کے پیس پروسس میں ہم نے پورا جوڑکی مدد کی پھر آپ نے دیکھا افغانستان میں جو ایویکویشن ہوئی ہم نے اس میں پورا فسیلیگیٹ کیا اور تعلقات ہمارے بیٹر ہوئے ہم ان تعلقات کی بیٹری سے کبھی انکاری نہیں تھے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں مداخلت نہ کریں ہمارے ساتھ نہ ہم ان سے ایڈ مانگ رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ کو فسیلیٹیٹ کریں اور ہم ان کے ساتھ تعلقات بکل ٹھیک ہے ظاہر ہے کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کریں آپ بھی نہیں چاہتے تھے بات یہ ہے کہ جو امریکی سازش کے ایک بیانیے کو لے کر چلے تھے جو مداخلت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں سائفر کی تحقیقات کی بات کرتے ہیں سب کچھ ماف کر دیا پھر یہ ایمپورٹڈ حکومت ایمپورٹڈ حکومت نہیں رہی ہے نہیں 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 دیکھیں آپ ایک اور کو خاص رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے ہمارا موقف یہ ہے جو سائفر تھا اس سائفر میں جو چیزیں ہیں ابھی اس کی انکوائری ہونی ہے انویسٹیگیشن بھی اس کی درکار ہے لیکن یہ ماضی کا قصہ کیسے بن گیا شاہ صاحب پھر یہ صاحب نے کہا ہے برطانوی اخبار فینننشل ٹائمز کو انٹریو دیتے وہ انہوں نے کہا ہے میں بھی کہا ہے تعلقات اچھے ہونے چاہیے میں نے بھی کہا ہے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہم کیوں بگاڑنا چاہیں گے ان کی افادیت اہمیت سے ہم انکار نہیں کرتے لیکن ہم یہ بلکل نہیں چاہیں گے ہم ان کے سامنے لیٹنا نہیں چاہیں گے ہم ایک خودمختاری اور خودداری سے برابری کی سطح پر ہم ریسی پوکل جو ہے ریلیشنشیو بکھنا چاہیں گے اور باقی جو معاملات ہیں انویسٹیگیشن ہیں حطلب کہ آپ لوگ آج بھی آپ نے اس بیانیے پر کھڑے ہیں تو اس مداخلت سے ہم انکار نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آج پھر آپ اسی بیانیے پر کھڑے ہیں کہ امریکہ نے لوکل ہینڈلرز کے ساتھ مل کر آپ کی حکومت کو ختم کیا سازش کی امریکہ نے سازش تو کی آپ سوال کیجئے میں جواب دے رہا ہوں سر سوال تو کریں میں نے جواب پیش کر دیا کہ ہم تعلقات ان کے ساتھ اچھے رکھنا چاہیں گے لیکن اگر ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے وہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اب نئے آرمی چیف کی تائناتی کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب نے کل یہ بات کی جو اچھی بات انہوں نے کی کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید میں اس سارے معاملے کو متنازے بنا رہا ہوں میں بالکل بھی متنازے نہیں بنا رہا ہوں تو پھر عمران خان صاحب یہ بات تو اب ایک حقیقت ہے حقیقت ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ہی استحقاق ہے انہی کو منڈیٹ ہے انہوں نے ہی لگانا ہے ان کے مطابق نئے آرمی چیف کی تائناتی انہوں نے ہی کرنی ہے تو پھر اس چیز پر سوالات اٹھانا کہ لندن میں مشاورت ہو رہی ہے وہاں پر مشاورت کیوں ہو رہی ہے تو پھر ان چیزوں کو سوالات اٹھا کر متنازے تو آٹومیٹیکلی بن رہے ہیں بھلے انکانشیسلی سب کچھ ہو رہا کانشیسلی نہیں کر رہے آپ لوگ لیکن جب اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں تو معاملہ تو کانٹروورشل تو بن جاتا ہے شاید صاحب پہلی بات تو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تائناتی کا ایک آئینی اختیار ہے وہ وزیر آدم کا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں دوسری بات ہم یہ کہہ رہی ہیں ہم سروکار نہیں کہ کس کو لگایا جاتا ہے نہ ہی ہمارا سیار ہے اور نہ ہی ہم اس پر مداخلت کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی لگا جائیں گے اور جو بھی کیف ہوں گے ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ڈیلیشنشی پر اسٹیابلش کریں گے اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں آئین کے مطابق وہ سوپیں گے وہ کریں گے اور جو ایک جیو ایک دیکٹیو کی ذمہ داریاں ایک الیکٹڈ پائیمیسٹر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس پہ ہمیں پوری ان کی معاونت حاصل ہو ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہو تاکہ مل کر سیول ملیٹری ریلیشنز میں پیٹری ہو اور ہم آکے پڑھیں اب دیکھئے تاریخ کیا کہہ رہی ہے تاریخ یہ کہہ رہی ہے اب نواز شریف صاحب اس وقت کیا ان کا کوئی آئین یا کوئی ان کا رول ہے وہ لندن بیٹھ لے ہیں وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں انفیکٹڈ ہیں اور فیصلے وہ مسلط کر رہی ہیں اب ان کے جو پانچ فیصلے ہوئے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینیورٹی کے پرنسپل کو سینیورٹی کے پرنسپل بھی کسی کو اتراز نہیں لیکن یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ پانچ مرتبہ آپ نے تائلاتیاں کی کیا آپ نے پانچوں مرتبہ سینیورٹی کے پرنسپل کو فالو کیا اگر کرنا چاہیں ہمیں اس پر اتراز نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سینیورٹی اس امپورٹنٹ لیکن اس کے ساتھ اور لواز بات بھی ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے یہ سب سے موضوع نام کون سے ہو سکتے ہیں موضوع کی ڈیفینیشن کیا ہے اور آپ لوگوں کے نزدیک مرک کا پیرامیٹر کیا ہے ایکسپٹ سینیورٹی سینیورٹی تو ہے سینیورٹی کے ساتھ یہ اور لواز بات کیا بات کریں وہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں جو ایک آفیسر اس لیول پر رائز کرتا ہے اس پر کومپیکسنس ہوتی ہے تو رائز کرتا ہے ایک شخص جو ہے وہ رائز کرتے کرتے لیکن جنرل بنتا ہے میں سے کسی نے آگے جانا ہوتا ہے تو ان میں ان میں کورسز کی ہوتے ہیں اگرینس ہوتا ہے اب وہ ایک ان کا پروگٹیو ہے اور جو پینل جائے گا جو پینل تجویز ہوگا اس پر سے پرائی منسٹر ہم امید کرتے ہیں ایک تقصیت کو وہ ذمہ داری دیں گے جو کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے پوری پوری صلاحیت رہتا ہوں گا اور ماضی میں جو وہ کرتے رہے ہیں وہ نہیں کریں گے ہر چیز کے ساتھ ماضیتیں ان کی نہیں تائنات بھی خورت کرتے رہے ہیں اور پھر پنجاز مائی بھی وہ ہی کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں نا ان کے ادوار میں سیول میلٹری ریشنز میں کتنا تناؤ رہا یہ کسی سے پوچھنی تا نہیں ہے شاہ صاحب پھر تو آپ لوگوں کو تسلیح ہونی چاہیے نا جو خانسہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کی مدد کرے جو ان کے حق میں ہو تو پھر تو آپ لوگوں کو مازی کو دیکھ کے وہ اٹلیس تسلیح ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بھی لگا دیں تناؤ ان کا ہمیشہ رائے وہ کہہ رہی ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے اور اس اپوائنٹمنٹ میں ذاتی پسند نا پسند سے بالا ہو کر ہمیں دیکھنا ہے کہ the best person for the job must be given that responsibility تو اس امپورٹنٹ تائناتی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ normalize ہو سکتے ہیں normal ہو سکتے ہیں عارف الوی صاحب نے کل کہا کہ مذاکرات کی کوششیں بڑی کین لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا نئے آرمی چیف آئیں گے ظاہرہ ایک سوچ policy میں بھی فرق آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے دیکھیں ہم تو چاہیں گے کہ حالات بہتر ہوں ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ملک میں سیاسی عدو اس میں کام ہو کیونکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جب ملک میں سیاسی عدو میں اس میں کام ہوتا ہے اس کا ہماری ملشت پر ایک منفی اثر پرساس ہے اس پرساسستان کی ملشت جو ہے وہ ٹینک کر رہی ہے جو روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے چیف سات ماہ میں اس میں اضافہ ہوا بہنگائی میں اضافہ ہوا اس وقت انویسمنٹ نہیں ہو رہی انویسمنٹ جو ہے وہ لوس ایپ پر ہے ٹھیک ہے اور پولیٹیکل سٹیبیلٹی کا اس پر بڑا گہرا دخل ہے لیکن ایک الزام لگ رہا ہے نا آپ لوگوں پر آپ لوگوں کی لانگ مارچ کو لے کر کہ آپ لوگوں کے اس لانگ مارچ کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اس وجہ سے سعودی ولی عہد کا جو دورہ ہے پاکستان کا وہ ملتوی ہوا ہے وہ دو دار چودہ کے دھرے کے دیکھا کہ ہمارا مارچ چھے دن چڑھا لاہور سے وزیر آباد تھا گاتلانہ حملہ ہم پہ ہوا ہم نے نہیں کیا ہم نے کہیں نقص عمل پیدا نہیں کیا وزیر آباد کے بعد جب ہم نے دوبارہ مارچ شروع کیا دستہ عمبر کو آج چوتھا روز ہے اور میں جی تی روڈ پر ہوں آپ نے ہو رہی ہے کچھ دیر کی جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے جہاں کافلہ گزرتا ہے وہاں سیکیورٹی کنسیٹریشن کو سامنے رہتے ہوئے وزیر آباد کیا جاتا ہے پھر بھالو جاتی ہے ہم تو منمم پبلک انکنوینینس کو سامنے رہتے ہوئے اپنا نکتر نظر پیش کر کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خدا کرے اب ایسے آگے چلتے رہے شاہ صاحب کیا اسٹیمیٹ تی ٹائم ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کب تک پنڈی پہنچ جائیں کے ذائے خان صاحب نے پنڈی سے جائن کرتا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں چل سکتے ہیں اس چیز پر بھی سارے سیچویشن ہماری تو پوش ہے کہ ہم اگر ہا بتا خدا کرے اور اون طریقے سے کافلہ آگے بڑھتا رہے جس طرح وزیر آباد میں ہوا ہے اس قسم کا کوئی اور تماشا آراز میں کیا جائے تو ہم تو پہنچ ہوتے آہ سیچویشن زائر ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے خان صاحب لاور بیٹھے میں ہیں چی جی جی اب ہم سمجھتے ہیں اگر ہر چیز ہمارے پلان کے متاہ چلتی ہے اس میں کوئی رخنا دازی نہیں ہوتی مذاقلت نہیں ہوتی کوئی اس پہ کوئی کوئی ایسا نقصان اور حرکت نہیں کی جاتی تو امید ہے کہ ہفتی جو آنے والا ہے سیٹرڈی ہفتے کا روز ہم انشاءاللہ پنڈی میں ہمیں ہوتی اور دیپینڈ کرے گا کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے تو وہ پنڈی سے آپ لوگوں کو جوائن کریں گے رائیٹ انشاءاللہ شروع کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میری جیسی کیفیت ہو مجھے کرچس پہ آنا پڑے میں پنڈی پہنچوں گا اور انشاءاللہ پروز اتوار جو ایک جو مین اجتماع ہوگا اسے وہ خطاب کی کریں کوئی آپ لوگوں کو امید ہے کہ مارچ اسلام باد پہنچنے سے پہلے ہی حکومت گھٹنے ٹیک دے اور خوف میں آجائے کہ اگر ایک لاکھ بندہ بھی اسلام باد انٹر ہو جاتا ہے تو بڑا انڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اور الیکشن کی ڈیٹا آجائے ہم کسی کی گھٹنے بھی دیکھنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اکل اسی میں ہے کہ انتہابات ہو جائیں اور ان انتہابات کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ مستقبل کے ایسی قیادت کو چنہیں جو ان کی نظر میں پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے شاہ صاحب یہ بات چیت صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں آپ لوگ کرنا چاہ رہے مانا کہ طاقتور ہے وہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں آپ زیرک سیاست دان ہیں سینئر ہیں آپ بھی تو حکومت اور تحریک انصاف خان صاحب کے درمیان کوئی برف پہ گل آنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی کوشش کر چکے ہیں اس بارے میں ہمیں بتا دیں کون راضی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نکو شاہ صاحب دیکھ پہلی بات پہلی اور کلیارٹی نہیں ہے ایک رکاوٹ پہلی ہے دوسرا ہم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صدر پاکستان ہے وہ ایک منتخب صدر ہے آئینی طریقے سے آئینی پروسس سے وہ منتخب ہوئے ہیں فیڈریشن کو ریپیزنٹ کرتے ہیں نون پارٹیزن ان کا رول رہا ہے وہ غلط فیڈیو کو طور کرنے کے لیے قریب لانے کے لیے میں یا میرا آفیس کو رول پلے کر سکتا ہے تو وہ تیار ہے تو یہ ایک سناسب راستہ ہے ہمارے اسٹیابیشمنٹ کے بہت مفضلات ہیں ہماری ہماری تیوٹیشری ہے بہت سے معاملات ہمارے وہاں جاتے ہیں بہت سے سیاسی معاملات کیونکہ ہمارے اتنا تناؤ ہے اتنی پولرائیزیشن ہے جو پارلیمنٹ میں حال ہونے چاہیے جو گفت و شریعت سے حال ہونے چاہیے اور نہیں ہو پھر ہم عدالت کے دروازے کو خرکٹ آتے ہیں اور ان کو ہم تکلیز دیتے ہیں تو سب اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان کو اس گھمپیر صورتحال سے نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء وائس چیئر مین سابق وزیر خارجہ شام محمد قریش صاحب میرے ساتھ مجھے بریک لینی ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقت بریک کے بعد اکبر پھر سے آپ کو خوش آمد کہتے ہیں مسلم لگ نون کے سینئر رہنماء وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین صاحب مجھے جوئن کرے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانہ صاحب تحریک انصاف عمران خان بڑا اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تائناتی ہے ایک بڑی امپورٹنٹ تائناتی ہے اس کا فیصلہ لندن میں کیوں ہو رہا ہے اور ایسے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے جو مفرور ہیں بھاگے ہیں عوام کا پیسہ لے کر بھاگے ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر مشاورت کیجئے بڑے اعتراض اٹھایا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے شازیہ عمران خان جو ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ جا رہی کہ کبھی کوئی ایشو کبھی کوئی ایشو لیکن میں اس کا جو سٹیٹ او مائنڈ ہے یا جو اس کا کنڈکٹ ہے جب سے جو ایک ایسی پولیٹیکل ارینے میں جہاں کی کچھ امیت بڑی ہے اس وقت پہلے تو چلو جو بھی تھا وہ کہتا جی بائی سال کی میری سٹرگل ہے وہ یہی شیئر شید کہتا تھا ٹانگے کی سوار ہیں آپ کی پارٹی تو جب سے وہ تھوڑے سے پولیٹیکل پروسس میں کچھ ریلیوینٹ ہوئے ہیں اس وقت اس سے ان کا جو کونڈکٹ ہے وہ ایک انڈیموکریٹک ہے اور نان پولیٹیکل ہے چاہے وہ ان کی حکمرانی کا دور ہو یا اپوزیشن کا دور ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی لندن میں آرمی چیف کی تحیناتی کی آرمی چیف کی تحیناتی ہے پرائیم میسٹر کا پروریگٹیو ہے ان کا استقاق ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہی اختیار ہے کبھی کہتے ہیں میرے ساب مشرہ کیا جائے سب کو چھوڑیں اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں ایک شخص جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے وہ علاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں سزا کٹ رہے تھے جب وہ گئے ہیں باہر اپنا علاج کروانے کے لیے تو اتراز اسی چیز پر ہے کہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے کہ اتنے اہم تائیناتی کا فیصلہ ان سے ہو ہے انفرسٹرکچر ہو اس میں نائنٹی پرشنٹ آپ دیکھیں گے تو پی ایم ایلین میں نواز شریف کے دور میں ہوئی ہوئی ہے چیم نیسٹر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ امران خان اپنے آپ کو سمجھ تے ہیں کہ میں ہی سب سے موت ہوں یا اتنا ہر چیز کے لیے فیصلے کرنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے تو نواز شریف صاحب خود واپس کیوں نہیں آجاتے ہیں تو مریم صاحبہ بھی نہیں آرہی ہیں تو یہ بات ہے کہ فیصلے کرانے کے لیے جانا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے تو پارٹی کے لیڈر ہیں سپریم ہیں قائد ہیں اس سے جس طرح وہ باہر گیا جس طرح ان کو ڈس کو پتہ ہے لیکن اس سے میں آٹکر کہتا ہوں شباز صاحب جتنی دفعہ گئے ہیں اس میں زیادہ تار چیزیں اپنے ایک اپنے پرائیویٹ چیک اپ کے لیے بھی گئے تھے جب ہم لندن جاتے بزار پاکستان کے حلات ملکی حلات اور سیاست پہ بات ہوگی شباز صاحب کی واپسی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے رانہ صاحب شباز صاحب وہاں ایک دو دن گیا تھے اور فیملی کے ساتھ رہے یہ باتیں شاتے وہاں ہوئیں سارے پلیٹیکل سیچوئیشن پہ لیکن جب آنے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک خامخواہ یہ ریلیونٹ ہے کوئی اس میں نہیں ہے جو عمران خان نان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں یہ ہوئے بھئی آپ آپ نہیں بات کریں کہ آپ نے کیا پفہام کیا چار سال میں آپ نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پچا دیا نیچے کی طرف آپ نے جو ملکی حلاد کی ہیں یا پوائنٹ میٹ سیزنوں نے کی ہیں آج کسی نے بڑا چل دیا ہوا تھا شادیہ کہ آپ نے شاید جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں ایس اکبر 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 ایس بابر نے ایک بڑا اچھا ٹویڈ کیا تھا کہ آپ نے چی منسٹر سے لے کے اپنے کیبنٹ میمبر سے لے کوئی کام میرٹ پہ کی ہے کی آپ بزدار میرٹ پہ لگایا تھا کی انہوں نے کی سارے میمبر جس کوئی کسی کو کہتے تھے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے آئیں گی جو جس قسم کی لوگوں کو تصر ملا ہے کہ یہ بات کچھ کارتے ہیں عمل کچھ کارتے ہیں یہ ساری چیزیں چار مہینے پہلے اگر elections ہو جائیں گے تو کیا قیامت آجائے گی تین چار مہینے بعد بھی تو ہونی ہے آپ لوگ حکومت پہ ہیں آپ لوگ بات بتاؤ میں اس کا بڑا جواب یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے لیکن میں پہلے صرف دو سنٹیس میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی انٹینشن پتا چل جاتی ہے جب اس نے یہ کہتے تھے میں خطرناک ہو جاؤں جب مجھے نکالا پھر یہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ان کو ایگریمنٹ پہ سائن نہ کریں وہ آپ کو پتا یہ کس طرح لے کے جا رہے تھے سری لنکا کی طرح لے کے جا رہے تھے یا کیا کر رہے تھے آج جو یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے جو تماشا لگایا ہو گیا اس کا بھی آپ کو پتا جس طرح یہ چیزوں کو پھلا رہے ہیں یا جس طرح چیزوں کو چلا رہے ہیں لیکن میں جو آپ نے بات کی ہے کہ کپک پنجاب کی ڈیزول کر دیں دیکھیں جو اپنے اس میں سنسیر ہوتے ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ جنورلی سمجھتے ہیں یہ بات ہونی چاہیے تو یہ نہیں کرتے کہ وہ انجائے کرے یہ مجھے بتائیں اگر یہی بات ہے تو انہوں نے کیوں وہاں پہ سارے بند اٹھ کے باہر آگئے ہیں پارلیمنٹ سے اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے کرنے سے کیوں کہ ہم حکومت میں نہیں رہے لازم چھوڑ دیتے ہیں اور اس پروسس سے نکلتے شاہد سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے نیش اسمبلی یا پارلیمنٹ کا دوسری طرف کے پی میں ان کو انجائے کر رہے ہیں یہ مس یوز کر رہے ہیں ان کے وسائل استعمال کر رہے ہیں ہلی کار رہے ہیں جہاز استعمال کر رہے ہیں جو ان کی انٹائٹل مینی چیپ منسٹر پنجاب کی گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے شخص کو انہوں نے بنایا جس کو یہ خود کہتے تھے بڑا بڑا ڈاکو ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی باتیں آپ سامنے ہیں آپ انہیں لائنز بھی کرتے آپ دیکھ بھی رہے ہیں تماشا یہ اتنے اگر کمیٹمنٹ ان کی ہے تو نیشن سمبلی سے نکلے ہیں تو لوگ نکلے ہیں تو یہ بڑا آسان بات ہے کہ چلائیں یہاں پہ تو ان کی مجورٹی ہے اگر مجورٹی پارٹی نکل جاتی ہے وہاں پہ سے تو ہمارے پاس نیشن سمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں 190 کے قریب لوگ یا 200 کے قریب ان کے اگر وہاں مجورٹی نکل جاتی ہے نیشن سمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں ہمارے پاس 176 نہیں رہتے نیشن سمبلی میں کوئی جواز نہیں رہے گا اخلاقی سیاسی کانسیٹویشن یہاں سے نکل جائیں پنجاب سے بھی نکل جائیں تو آپ لوگوں کے پاس آئینی طور پر کوئی جواز نہیں رہے گا سسٹم خود خود رکھ جائے گا لیکن یہ ایک ایک سیکنڈ میں پھر الیکشن تو کروانے پڑیں پہلے اپنی انٹینشن تو شو کریں باقی الیکشن چاہتے ہیں کہ صرف یہ چاہتے ہیں اگر آج ان کو پرائیم سر اسی اسمبلی سے بنا دینا تو یہ کہیں کہ باقی شو شراب میں انہوں گزار رہے ہیں تو چھ مینے اور نہیں گزار سکتے یہ چھ مینے کو ٹائم ہوتا ہے وہ تو الیکشن کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے لیکن یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو نہ پولٹیکل فیداء ہوگا نہ کوئی اور سلسل سے ان کو الیکشن میں کوئی اس کا فیداء ہوگا اہستہ اہستہ لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی عوام کا موڑ تو عمران خان کے ساتھ لگ رہے ہیں یہ چیز تو عمران خان کے اپن انڈ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اہستہ اہستہ لوگوں میں پتہ چار رہے ہیں کہ یہ کیا ڈرامے کار رہے ہیں کیا پی ڈی ایم کے اپنے اندر یہ بات درست نہیں ہے کچھ جماعتیں کچھ لوگ اور سینئر لوگ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہو جانے چاہیے مزید بوجھ اٹھانا مشکل ہے کون سی بوجھ بات تو نہیں لیکن کون سی پارٹی ہے کون سی پارٹی ہے کون سی کولیشن ہے ان کی اپنی کولیشن جب تھی یا ابھی پنجاب ان کی کولیشن ہے جب کاف لیگ آلے ہیں اور پی ٹی آلے ملک کورومن بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو خبریں نہیں آتی کہ وہاں پہ تو پہ بشاوٹ کرتے ہیں دوسرے پہ وہاں پہ یہ ہے کہ یہ بک بک شروع ہوئی ہے اس کو ختم کریں یہ یہ ہے کہ نہیں اب ہم ڈیلیور کریں گے ہم ڈیلیور کارکل ایکشن میں جائیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا جو کہ رہے ہیں کہ بک بک چال رہی ہے اس کا مطلب وہ سمجھداری ان میں نظر آ رہی ہے وہ چاہتے کہ مزید ادھ مجھتے کام پیدا نہ ہو یہ ضروری ہے کہ پوری کی جائے یہ سسٹم کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی جو ایکانومی کی پوزیشن وہ بھی بہتر ہو جائے گی میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں شادیہ اگر آج آپ الیکشن کے لوگ کہ تو تھرنی یہ اپنی میں کیا کہوں اس پتہ چال جائے گا یہ تو جب الیکشن آئے گا اس پتہ چلے گا کہ عمران کہاں کھڑا ہے لیکن یہ مجھے بتائیں اس کے جو ایک طرف میں آج پڑھ رہا تھا شاید فواد کا تھا یا شاہ محمود صاحب کا میں آئیں وہاں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیزیں تیہ کریں کہ اس طرح الیکشن ہوگا تاکہ اس کو ایکسپٹ کریں اس طرح تو جب سلامی کو پٹھائیں یہ تو آپ ایسا کام کرنا چاہتی ہیں کہ جیسے پاکستان میں جو اس وقت انسٹیبلیٹی کے آپ بات کہتے ہیں چیزیں ہیں سہی بہت شکریہ مسلم یسین رہنمہ وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین زا میرے ساتھ مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے انگ وقفے کے بعد کاروبار چلتے ہیں سرمایہ سرکولیشن میں آتا ہے روزگار نکلتا ہے چولے جلتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے تحقیق کار ادارے گالپ نے ایک سروی کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں تقریبا 88 فیصد کاروباری لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج کل ملک غلط سمت میں جا رہا ہے گالپ کے سروی میں ملک بھر سے منتخب کاروباری اداروں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سوال سے صحیح جا رہے ہیں اس سوال کے جواب میں صرف 12 فیصد کاروباری افراد کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات درست سمت میں جا رہے ہیں جبکہ 88 فیصد نے یہ جواب دیا کہ ملک کے جو حالات ہیں یہ غلط سمت میں جا رہے ہیں ناظرین ملک میں کاروبار کرنے والے لوگوں کی رائے یا پرسیپشن اس لئے بھی بہت خطرناک 88 فیصد لوگوں کی اگر یہ پرسیپشن ہے تو اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ وہ اگر سرمایہ مارکٹ میں نہیں لائیں تو ظاہر ہے کاروباری مواقع پیدا نہیں ہوں گے نچلی سطح تک روزگار نہیں جائے گا اور اگر بزنس مین ہی غیر یقینی کی صورتحال سے در کر سرمایہ کو ہولڈ کر لے گا تو ظاہر چولے تو تھنڈے پڑ جائیں گے مگر اتحادی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے دوپتی وی میشیت کو ریسکیو کیا ہے جو عمران خان کی حکومت پر تباہی کے دہانے پر چیئرمن بیزنس مین گروپ زبیر موٹی والا صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ زبیر صاحب جو گیلپ نے سروے کیا ہے بڑے خوفناک قسم کا سروے ہے کہ جب ملک 88% کاروباری طبقہ یہ کہے کہ ملک حالات ہی درست سمت میں نہیں جا رہے ہیں کاروباری لحاظ آگے چلیں گے گیلپ پولز جو ہوتے ہیں ہندر پرسن ایک رہی تو نہیں ہوتے ہیں اور 88% والی بات کو میں تو اگری نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جو بزنس کمیوری کمیوری ریپریزنٹ کرتا ہوتی 54% امیچ پوری پاکستان پورے گا سٹھ سائزیبال کرتے ہیں اگر آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں تکس منیمم 2-3 years to come to production levels پوری 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 سال پوری اگلے تین سال جو بغیر نقصان کے نکالیں 6 سال کے بعد کوئی بڑی کمپنی نفح شروع کرتی پہلے سالوں کے سانیش چارج اس کے پاس ان حالات میں سال کوئی نہیں لے گا لیکن اگلہ سال ایلیکشن یہ ہے اس پر آپ لوگوں کی پرسیپشن کچھ اس طرح کی ہوگی کون سو حکومت جو ایرہ پارٹی میں آسکتی ہے موجودہ ہم تو ہم تو ہم نون پرنکل لوگ ہم حکومت سے پرابلم نہیں پرابلم ہے پولیسی سے ہم کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی پولیسی ہو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چارٹ پس اکانومی سائن ہو اور جو ہے نا پولیٹکس اور بزنس اس کو الگ الگ کر دیا جائے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے میں کو دی سمجھ میں نہیں آدھا لوگ کیوں نہیں سمجھ گئے گرورمنٹ سے ہم بارہ کہ چکھ گئے بس طرح سے کریں اب یہ جو تیرا پارٹی ایک طرف ہیں وہ تیار ہیں ایک پارٹی ابھی بھی جنوب جو معاملات ہیں تو جب تک دنیا کے اندر آپ میں ایک بار بتاؤ کہ 1988 کا بڑھ رہا تھا اکھلے اندر تیرا جماعت پر ڈالتے کچلتی حکومت کو گھر بھیج دیا ظاہر معاملات تو وہی سے خراب ہونا شروع ہوئے اب لانگ مارڈ بھی چل رہا ایک ایک حجانی کیفیت تو ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا عمران خان کی حکومت کے ساتھ میں اس کے در پولیٹکس کے اندر کبھی ہم نے کمنٹ بھی نہیں کرتے پولیٹکس میں ہم جاتے بھی ہمارا کام یہ ضرور ترخواست کیا ہے ایک کام یہ کر لیں کہ جو کام منسٹری اور فائنس منسٹری دو منسٹری ہماری منسٹری جس پاکستان چلتا جس ایک کاروبار چلتا جس مزدور روزی منسٹری چلائیں کیونکہ انٹرنیشنل اکلیمڈ لوگ ان کو آپ جانا ان کے اندر ان کو ان منسٹری سوم پہ ہمارے مسائل کو سمجھیں جو پروفیشنل لوگ اگر میں آپ سے چلیں پولیٹکلی تو آپ نہیں کومنٹ کرنا چاہرے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤوں کہ عمران خان کے دور حکومت دونوں باتے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پولیسی کیا ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایکسپورٹ بڑھا آپ کی سمیز ترقی کی آپ کی سارے بیرومیٹرز ہیں اور آپ کا روپی ڈالر روپی پیرٹی ہے اس کے روپی سٹرانگ ہوا کے نہیں ہوا یہ تمام باتے بیزنس کیسے چلے گا اور پاکستان کس طرف جائے گا آج جو حالات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رو مٹیریل بھی یہ بتگریج ہوئے ہیں پاکستان بھی مجھے کہ 10 روپی میں مال لے آتا ہوں اس کو آٹھ روپی میں بیج دوں کبھی بھی بھی نہیں سکتی آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ چوتر چھتر بلین ڈالر کا ہمارا امپورٹ ہے اور ہم ساٹھ بلین اکھٹے کر پاتے ہیں سلاح اور پاکستانی وں بلین 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 بہت شکریہ 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 بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام ختم ہو گیا ناظرین فیڈبیک ضرور دیجئے آپ خیال رکھیں جا جا زدی اللہ آف موسیقی